دوستو وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور یہاں پر گوثم گمبیر جو کہ سابق کرکٹر ہیں انڈیا کے اور انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ بابر آزم کو اپنا بیٹنگ کا جو سٹائل ہے وہ چینج کر دینا چاہیے بابر آزم کو اٹیکنگ موڈ میں آنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی کپتان رہ چکے ہیں وہ سب اٹیکنگ سٹائل میں ہی کھیلتے تھے لیکن بابر آزم اس وقت ڈڈڈڈڈ کر کھیل رہے ہیں ان کا کہنے کا تو یہی مطلب تھا کہ بابر آزم اس طرح سے جاریحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے بابر آزم کے لئے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں کھیلوں کی واف سائٹ کے انٹریو دیتے ہوئے سابق بھارتی اوپنر گوتم گمبیر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بابر کو اپنی شخصیت کھیل کے انداز اور سب سے بڑھ کر اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنا چاہیے سمجھ میں آ رہا نا گوتم گمبیر کہنا کیا چاہ رہے ہیں اپنی شخصیت کو تبدیل کیجئے بابر صاحب کھیل کے انداز کو بھی تبدیل کیجئے اور اپنی ذہنیت کو بھی تبدیل کیجئے وہ ایکچو میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ خود ہی تبدیل ہو جائیں اور پیچھے رہی کیا گیا ہے اب اپنے بیٹ کو بھی تبدیل کیجئے اپنی شرٹ کو ففٹی سکس والی شرٹ کو بھی تبدیل کیجئے اپنے گلوز کو بھی تبدیل کیجئے اپنے شوز کو بھی تبدیل کر دیجئے اور کچھ نیاں لے کر آئیں گوتھم گبیر یہ کہنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی بیٹرز کی ہمیشہ سے اٹیک کرنے کی تاریخ رہی ہے یہ تو یہ صحیح کہا ہے انہوں نے عمران نظیر شاہد افریدی سعید انور اور آمیر سہیل ابتداہی سے حریف ٹیم کے خلاف جارہانہ کھیل کھیلتے تھے لیکن یہاں پر دیکھیں گوتھم گمبیر صاحب کے ساتھ ہمیں اتفاق کرنا پڑے گا صرف اس بات کے اوپر کہ جی واقعی وہ جارہانہ کھیلتے تھے لیکن ہر ایک انسان کا اپنے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیم ویسے ہی کھیلتی ہے جس طرح کپتان کھیلتا ہے بابا رازم اور روحید شرمہ دونوں نے نصف سینچلیاں سکور کی ہیں ایک نے پچاس رنس بنائے جبکہ دوسرے نے اسی رنس بنائے تاہم کسی نے سینچلی سکور نہیں کی لیکن فرق صرف انداز کا تھا جو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بابا رازم میں نا وہ ڈرڈ پھوک ہے ڈرڈر کے کھیل رہے ہیں ان کو کھل کے کھیلنا چاہیے وہیں پر جو روحید شرمہ ہے وہ کھل کر کھیل رہے ہیں ان کے اندر ڈر نہیں ہے ان کے اندر ہارنے کا ڈر نہیں ہے وہیں پر بابا رازم ڈیفنسیف ہو جاتے ہیں اور بیگی بلی بن کر تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں جیسے بابا رازم کو تھوڑا سا کھل کر کھیلنا ہی پڑے گا اگر کم بیک چاہتے ہیں تو کیونکہ پاکستان جس مرسی ٹیم سے ہار چاہے فرق نہیں پڑتا پاکستان جب انڈیا سے ہارتا ہے نا تو پھر سب کو فرق پڑتا ہے ابھی دیکھیں بابا رازم گوتم گمبیر نے تو جو کہا سو کہا آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ بابا رازم اس وقت لسٹ میں سب سے اوپر ہی ہے ٹاپ ٹین بولر ٹاپ ٹین جو بابا رازم ہے نا وہ اس وقت سب سے اوپر ہے آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم کی بادشاہت برقرار ہے جی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی نے بودھ کو تازہ ترین رینکنگ اپ ڈیٹ کی ہے جس کے مطابق بابا رازم نے ان کے پاس جو پوائنٹس ہیں ایٹ تھری سکس آٹھ سو چھتیس پوائنٹس کے ساتھ ونڈے بیٹرز میں سرے فہرست ہیں سب سے اوپر ہیں اس وقت بابا رازم اور وہی پر گوتم گمبیر کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ان کو تو سب کوئی چینج کر دینا چاہیے ان کو اپنا بھی چینج کر دینا چاہیے ویسے یہ بات شیب ملک بھی کر چکے ہیں کہ بابا رازم کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے جبکہ بھارتی اپنار شمان گل ایک سو اٹھرپ رینک ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں شمان گل آنے والے دنوں میں اوپر آ بھی سکتا ہے جس طرح کی بابا رازم کی کارکردگی چل رہی ہے بابا رازم کو واقع ہی سیریس موڈ میں آنا پڑے گا سیریس تو خیر ہے ہی اور تھوڑا سا اور سیریس ہونا پڑے گا ٹی ٹونٹی اور ونڈے میں پاکستان کا کوئی بولر ٹوپ ٹین میں نہیں ہے سوائے ایک بولر کے وہ ہیں افریدی شہین شاہ افریدی جو کہ ٹیسٹ کے اندر ہی ہیں ٹیسٹ رینکنگ میں ہے ٹوپ ٹین کے اندر اس کے علاوہ ٹی ٹونٹی اور ورلڈ کپ میں نہیں ہے پاکستانی اوپننگ جوڑی امام الحق اور فخر زمان جو پہلے ٹوپ ٹین بلے بازوں میں شامل تھے اب بل ترتیب دسویں سے تیرہے نمبر پر جا چکے ہیں یار کیا کرتے ہیں یہ لوگ کیا کرے بڑا بندہ ان کا یار کیا کرے ہم لوگ اتنی خوشی سے سب کو چھوڑ کے پاکستانی ان کا میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو اتنی سپورٹ کرتے ہیں اور یہ بدلے میں دیکھیں محنت ہی نہیں کر رہے یار ان کو محنت کی ضرورت ہے تھوڑی نہیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور کپتان صاحب کچھ کیجئے اتنی زیادہ باتیں پاکستانی شائقین سے برداشت نہیں ہوتی آپ کی کارکردگی ہی ان کی باتوں کا جواب بنے گی اور ہمیں امید ہے کہ بابر آزم ایک دھاسو قسم کا کمبیک کریں گے اور سب کو دکھا دیں گے کہ وہ واقعی بادشاہت کے لائک ہیں ونڈے اور ٹی ٹونڈی میں بھی بادشاہت کے لائک بنے گے بیٹرز میں نیکسٹ نیوز کے لیے اپنے میزبان علی حیدر کو اجازت دیجئے اور بتائیے مجھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا گوتم گمبیر نے بلکل ٹھیک کہا ہے یا بابر آزم واقعی صحیح چل رہے ہیں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ لازمی کیجئے اور یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ